مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں حج کے فائدے اللہ نے موقع دیا ہے تو جلدی حج پہ نکل جائیے حج کا انام کیا انام ملے والا ہے کیا فائدہ ہے آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں صحیح بخاری کتاب الحج حدیث نمبر 1521 ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کے لئے حج کیا نیت خالص اللہ کے لئے جیسی نیت ویسی برکت کھوٹ نہیں ہونا چاہئے حاجی صاحب لوگ کہیں اگر حاجی صاحب نہیں کہا تو گصے میں آ جائیں حج جن صاحبہ کہیں اگر حج جن صاحبہ نہ کریں تو گصے میں آ جائیں آپ کو پتا نہیں میں نے حج کیا اور آپ نے حاجی صاحب نہیں کہا نہیں لکھا ناراض ہو جائیں اللہ کے لئے اس نے غلط کام نہیں کیا فسکو فجور کا کام نہیں کیا ایسے لوٹا گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے پورے چھوٹے چھوٹے گناہ سب ماف اس لئے حج کرنے جائیے نیت خالص کیجئے اللہ کے لئے کیجئے حاجی صاحب کہلانے کے لئے حج نہ کیجئے حج جن صاحبہ کہلانے کے لئے حج نہ کیجئے نیت صحیح ہے کچھ لوگ جاتے وہاں مارکیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں گھوم رہے ہیں فیر رہے ہیں جی نہیں آپ گئے ہیں بھائی بڑی مہنس سے گئے ہیں پیسہ خرچ کر کے گئے ہیں نیکیاں جمع کیجئے زیادہ زیادہ نمازیں پڑھئے تواف کیجئے سامان تو بعد میں بھی خرید سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیا سامان یہاں نہیں ملتا ہے کیا اپنے ملک میں نہیں ملتا ہے کیا بالکل ملتا ہے تو کہہ کو فکر مند ہے اچھا ان کے لیے یہ لینا تو ان کے لیے وہ لینا تو سونا ان کے لیے تو زیور ان کے لیے ٹھیک ہے خجور پانی لا سکتے مسلح لا سکتے مسواق لا سکتے لیکن دوسرے اور چیزوں کا احتمام کرنا ٹھیک ہے تجارت کر سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن گئے ہیں جس کام کے لیے اس کام کو کیجئے لڑائی جھگڑا نہ کیجئے گصے میں نہ آئیے اصل میں ہم اور آپ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں اس لئے ہمارا دماغ بہت ہائی فائی ہو جاتا ہے چیر چیرے ہو جاتے ہیں چھوڑی چھوڑی بات پر گصے میں آ جاتے ہیں جوانی میں حج کیجئے اور حج تو سکھاتا ہے گصے پر کنٹرول کرنا یہ سب کب سکھیے گا یہ سب سکھنا پڑے گا تو ناظرین اکرام حج کے بڑے فائدے ہیں گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اللہ سے دعا ہے جو لوگ حج پر گئے اللہ انہیں حج کو قبول فرمالے آمین اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا اللہ تعالی ان کو تو توفیق دے دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا